اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس ہم دنیا بر سے ہمارے تمام یوورز کو میڈ نائٹ مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 بیلکم سو گائز آفٹر دا فرس ویڈیو مارکٹ نے یہاں پر ہمیں آدھے سے زیادہ ٹوکن میں سے ایکجٹ کا موقع دیا اور اس کے بعد سے لے کے مارکٹ شورٹ سکویز کا شکار ہے اتنا زیادہ شورٹ سکویز کہ جن لیولز کو میں نے آپ کے ساتھ انسپیکٹیڈلی بھی شیئر کیا تھا وہ بھی ٹارگٹ یہاں پر اچیب ہو چکے ہیں تو دوستو شورٹ سکویز آرڈی مائنڈ پریپیرڈ ٹریڈ کرنے کا ایک اپنا ہی دوستو مہا پر ہمارے لیے ایک لطف کریٹ ہو جاتا ہے مطلب کہ ایک انجوائیمنٹ کریٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر جن بھی دوستوں نے صبح کی ویڈیو کو فالو کیا تھا ان میں سے بہت سے دوست ایسے ہیں جو اس وقت ٹریڈ میں ہوں گے اور کچھ کی ٹریڈ یہاں پر کلوز ہونی باقی ہے تو گائز بی ریڈی مارکٹ بہت ہی یہاں پر زبردست مومنٹم کریٹ کر رہی ہے اور اگر آپ ہیں ایکسپرٹ تو دیفنیٹری اس مارکٹ کو آپ انجوائی کر رہے ہوں گے تو گائز سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹو ہنڈرڈ میلین کی اب تک کی لیکویڈیشن ہو چکی ہیں فیوچر ٹریڈرز کے لیے لیکن ہمارے فیوچر کے جو دوستو ٹائگٹس ہیں وہ سٹل سیف ہیں آگے چل کر کے بات ہوگی آغاز کروں گا میں بیٹکوائن ایتھریم کا دوستو یہاں پر کے بی ٹی سی جہاں پر ریکاور کر رہا ہے اور ایتھریم بھی اور کسی بھی بڑی نیوز سے پہلے یہ ہونا لازم تھا آغاز کریں گے دوستو سولانہ سے ون او سکس پوائنٹ نائنٹی فور اور جو سولانہ نے اپنا سب سے بڑا لو دیا ہے آفٹر دا بگ پمپ ون ٹو سیون ایک سو دو کا یہ لو تھا اب دیفینیٹلی ایک سو چودہ کی جس کے پاس بائنگ موجود ہے وہ یہاں پر تقریباً سات ڈالر پر ٹوکن لاز میں ہے اور کیونکہ ہم نے اس کی سیکنڈ سٹیپ آف بائنگ جو ہے وہ ڈسکس نہیں کی تھی تو ایک اچھا موقع تھا وان او ٹو پہ اسے یوٹلائز کر کے اپنے آپ کو ڈی سی اے کرنے کا لیکن یہاں پر سچویشن کچھ اور ہے ہم ریکوبری کے بہت نزدیک رہیں گے دوستو نیکس مارکٹ کے لیے لہٰذا سنانا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ اپ ٹو دا ہنڈرڈ ڈالر ٹریڈ ہوتا رہے اس کے بعد گائز بی این بی کی ہماری سپورٹ تھی ٹو سکسٹی سیونٹو ٹو ایٹی ون بی نے دوستو ٹو سیونٹی ایٹ سے مسلسل پمپنگ سٹارٹ کی اور تھری او تھری تک گئی کیونکہ یہاں پر تیسرا نیا لانچ پول آ گیا ہے یہ تاریخ میں دوستو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بی این بی یعنی کے بائناس ایک مارک کے اندر تین لانچ پول یہاں پر لسٹ کر دے ایک دوستو آپ نے پہلے دیکھ لیا ہوا ہے ٹھیک ہے ایس دوسرا این ایف پی جس کی کل لسٹنگ ہے پاکستان کے تین بجے میں بھی لسٹنگ کی ٹائمنگ پوسپون آگے بیچے ہو جاتی ہے کبھی دو گھنٹے آگے کبھی جلدی تو این ایف پی کے لیے کل بڑھا ایک اہم دن ہوگا اسے بھی ہم دیکھیں گے ضرور انشاءاللہ تو اسے پہلے میری دوستو صبح کی دبہر کی ویڈیو آ چکی ہوگی آپ کے یہ آسانی ہو جائیں گی اینیوے پہلے کلیر کر لیتے ہیں کہ بین بی کی سپورٹ کیا ہوگی بین بی کی یہاں پر دوستو تین سو تین کو ہائی لگانے کے بعد آٹھ ڈالر کی کمی ہوئی ہے بین بی یہاں پر ڈروپ بھی اتنی تیزی سے کر سکتا ہے تو لہٰذا ٹو ایٹی فائیو ٹو ٹو نائنٹی ایٹ تیرہ ڈالر کے دنویان بین بی کی مومنٹ رہے گی اور کافی زیادہ چانس ہوں گے کہ بین بھی پہلے دو سو ترانوے تک کا ہمیں لو دے گا اس کے بعد ایکس آرپی کی دوستو صبح ہمارے پاس بائن موجود تھی ٹھیک ہے اس کا ایکزٹ جو تھا وہ ترین سٹھ سینٹ کا تھا ایکس آرپی نے ہائی دیا پوائنٹ سکسٹی تری سیونٹی سکس کا ہمارا ایکس آرپی سے بیسٹ وی میں ایکزٹ ہو گیا ایکس آرپی نے آج کے دوستو ڈاؤن فال میں سکسٹی سینٹ کا لو دیا ہے دوبارہ سکسٹی سینٹ پہ تو خیر ایکس آرپی جانے سے رہا تو لہٰذا ہم پوائنٹ سکسٹی ون ٹونٹی فائف کو پہلی ترجی دیں گے یہ ہمارا دوستو آج کا پہلا ٹارگٹ ہوگا اس کے بعد کارڈینو اے ڈی اے کی ہمارے پاس بائنگ موجود تھی پوائنٹ سکسٹی ون تھرٹی کی ٹھیک ہے اور اے ڈی اے نے ہائی دیا دوستو پوائنٹ سکسٹی ٹو تھرٹی ایٹ کا ایکزٹ ہوا اس کے بعد دوستو اے یہ نے چھپن سینٹ کا بڑا لو دے دیا ابھی تو خیر یہ ففٹی نائن پہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسے ففٹی ایٹ یعنی کے پوائنٹ ففٹی ایٹ سیونٹی پر نیکس مارکٹ کے لیے یوٹلائز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایویکس کی دوستو پنتالیس اشاریہ پچاس پہ پچیس سینٹ کی ایک لانٹریٹ تھی جو ہم نے یوٹلائز کی اور ایویکس دوستو چھالیس اشاریہ پچپن تک گیا اس کے بعد اس کی مارکٹ روب ہوئی فورٹی ڈالر تک کا لو رہا کہ کیا بھی یہ اس وقت ریکاوری موڈ میں ہے تو ہم ایویکس سے یہاں پر ایک پچیس سے تیس سینٹ کی لانٹریٹ لے سکتے ہیں یعنی کہ فورٹی تھری پوائنٹ تھرٹی سے آپ فورٹی تھری پوائنٹ سکسٹی فائف تک کا ایک اچھا ٹارگٹ لے سکتے ہیں فیوچر میں اور اس ٹارگٹ کو ہم بیٹ گیٹ ایکس چینج پر یوٹلائز کریں گے اس کے بعد دوستو ڈوٹ کی ہماری صبح بائنگ تھی ایٹ پوائنٹ ایڈی وائف کی آٹھ اشاریہ پچاسی کی اس کے بعد دوستو ڈوٹ نے بڑا زبردہ سہائی دیا نو اشاریہ تیرہ کا ٹھیک ہے تو ہمیں اس میں سے اٹھائی سینٹ کی ٹریڈ ملی ڈوٹ نو اشاریہ تیرہ سے اوپر نہیں جا سکا ٹھیک ہے اور اس وقت ہم اٹھائی سینٹ کی ظاہری بات ہے ٹریڈ کلوز کر چکے ہیں لیکن آج دوستو ڈوٹ کا جو لو تھا وہ بہت حیران کن تھا ایٹ پوائنٹ تھرٹی وائف ہوا یہ کہ جنہوں نے بھی اس میں لانگ ٹریڈ لے رکھی تھی اس کو ملیہ میٹ کر دیا گیا یعنی کہ ڈوٹ امیزنگلی لو لگا کر آیا تو ابھی آپ فیوچر میں تھوڑی دیر کے لیے ڈوٹ کو جو کہ ہے پینڈنگ کر دیں فیوچر کے لیے کچھ اور سیلیکٹ کر لیں گے تو یہاں پر دوستو سپورٹ کے لیے ہم ایٹ پوائنٹ سکسٹی ایک بیسٹ لیول کے طور پر یوٹلائز کر سکتے ہیں اس کے بعد گائز پولی گول میٹک کی ہماری صبح کی ہولڈنگ تھی پوائنٹ ایٹی سکس فیفٹین کی میٹک نے جہاں پا امیزنگ ہائی دیا پوائنٹ نائنٹی سکس کا میں نے آپ کو دوستو جو ایکسی ٹارگٹ دیا تھا وہ تا ست تاسی سینٹ کا ٹھیک ہے لیکن یہ ویدن فیو منٹ اس نے نائنٹی سکس آہ جی نائنٹی سکس فورٹی کا اس نے ہائی دیا تو جس بھی دوست کو ہماری ویڈیو ملنے تک یہ لیول ملے اس کو پولی گول میں ایک اچھی ٹریڈ ملی نیکس مارکٹ کے لیے میٹک کی یہاں پر دوستو سپورٹ رہے گی پوائنٹ ایٹی سیون تھرٹی یہ ایک اس کا لیول رہے گا اس کے بعد گائز لنک کی ہماری ہولڈنگ ہولڈنگ تھی پندرہ اشارہ بیس کی ٹھیک ہے لنک نے ہمیں ہائی دیا پندرہ اشارہ اٹھالیس کا اٹھائیس سینٹ کی لنک نے ہمیں ٹریڈ دی اس کے بعد دوستو لنک بھی کافی بریک ہوا چودہ اشارہ تیس تک گیا لہذا نیکس مارکٹ کے لیے ہم لنک کو یوٹلائز کریں گے فورٹین پوائنٹ ففٹی فائف پہ یہ ایک سٹرونگ لیول رہے گا اور آج کی مارکٹ میں دوستو شیب آئینو کوئی خاص بریک نہیں ہوا بہت ہی اچھا لیول رہا شیب آئینو کا اس کے بعد دوستو یونی سویپ ہمیں بہت بڑی ٹریڈ دے کر کے گیا جس کی ہمارے پاس چھ اشارہ اسی کی بائنگ پڑی ہوئی تھی اور ایک ہم نے بائنگ کرنی تھی چھ اشارہ ستر کی ہے چھ اشارہ ستر کی بائنگ تو نہیں ہو سکی جو پہلے سے ہم نے بائنگ کا رکھا تھا اس نے ہمیں اچھا ٹارگٹ دیا ابھی بھی اس ڈاؤن فال کے بعد یونی سویپ ساتھ اشارہ چالیس کا ہائی لگا کر رہا ہے تو دوستو اس وقت یونی سویپ آپ نے فیوچر میں یوٹلائز نہیں کرنا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے پریویس ڈیس میں یونی سویپ کو بہت زیادہ فیوچر میں یوز کیا لیکن اب بھی یہ بہت زیادہ والاٹائل ہے تو بی کیرفول آٹم کا کچھ دوستوں کا آج مجھے پیغام تھا کہ عثمان بھائی آٹم نہیں آٹم ہے تو دوستو آپ آٹم پریں آٹم پریں پاتھ تو یہ ہے کہ آپ کو سمجھ تو لگ گئی ٹھیک ہے تو انگلیش کی ابریویشن کچھ ایسی ہے کہ جس کے موں میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے بات سمجھ لگنے کی ہے تو الیون پوائنٹ فیفٹی ہمارا ٹارگٹ تھا آٹم کا تو ابھی ہم اس میں ایکول پر ہیں بہت سے ٹارگٹ ہمارے یہاں پر سپرب رہے آگے بڑھتے ہیں دوستو انجیکٹیو اس مارکٹ میں چونتیس اشاریہ پچانمے کو ہاتھ لگا کے آئے ہماری یونیورسل آلویز ایک سپورٹ رہتی ہے اچھتیس اشاریہ نوے کی وہ یوٹلائز ہوئی ہے اور ہم اٹیس اشاریہ پچاس کا ہائی دیکھ چکے ہیں تقریباً پونے دو ڈالر کی انجیکٹیو میں ٹریڈ ملی نیکسٹ بھی اگر آپ کو انجیکٹیو یوز کرنا ہو تو پینتیس اشاریہ نوے اس کی سپورٹ رہے گی یہ آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے آفٹر دیکھ دوستو اب بات کرتے ہیں ہمارے فیوچر کے ٹارگٹ کی ٹھیک ہے ہم نے فیوچر ٹریڈ کی ٹریڈ لینی تھی دوستو آئی ایم ایکس میں اینٹری تھی 2.25 کی اینٹری ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارا ٹیک پروفیٹ ہے 2.35 اور سٹاپ لوس 2.05 یہ آن رہے گا یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اوپی میں دوستو بڑی کمی ہوئی اور ریکاوری بلکل نہیں ہو رہی فیل کا ٹارگٹ تھا پانچ اشاریہ پینتیس کا ٹھیک ہے فیل نے ہمیں لو دیا پانچ اشاریہ چھ بیس کا ہے ہم کاؤنٹ کریں گے پانچ اشاریہ پینتیس کو ہی تو دوستو فیل اس وقت ہمیں پندرہ سنٹ کی ٹریڈ دے رہے ہم اسے کلوز کر دیں گے پندرہ سنٹ کے ساتھ ہی اس کے بعد آئی ایم ایکس کے بعد دوستو ہماری ایک ٹریڈ تھی ایل ڈیو کی ٹھیک ہے ایل ڈیو میں ہم نے گائس یہاں پر ٹریڈ لینی تھی 2.48 کی ٹھیک ہے وہ ہماری اینٹری ہو چکی ہے اس وقت ہم ایل ڈیو میں تھوڑے سے لوس میں ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اپنا ایل ڈیو کا جو سٹوپ لوس ہے دوستو وہ آن رکھنا ہے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو صبح کی ویڈیو میں بتایا تھا اور یہاں پر اس ڈگمگاتی مارکٹ میں آر این ڈی آر نے امیزنگ پمپ دیا ہے لہذا اول پہ ہم اس کے اوپر ٹریڈ ابھی کر ہی نہیں رہے آگے بارتے ہیں دوستو ڈبل اے وی ای جس کی ہم نے بائنگ کر رکھی ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی پہ وہ اس وقت ہمیں قریب ڈھائی ڈالر کی ٹریڈ دے رہے تو ہم اسے چاہے تو ہم اسے ہولڈ کریں گے کیونکہ ہم نے اس کا کمپیریزن کرنا ہے کوانٹ ٹوکن کے ساتھ تیسرا دوستو ہمارا فیوچر کا ٹارگٹ یعنی کہ آئی ایم ایکس کا پروفٹ میں جا رہا ہے ایل ڈیو کا تھوڑی سی مائنس میں ہے اور ایس این ایکس 3.88 پہ دوستو ہم نے ایس این ایکس کو جوائن کرنا تھا جو ہم کر چکے ہیں اور ہمارا ٹیک پروفٹ ہے 4.05 کا سو گائز ہمیں موجودہ مارکٹ میں وہ نے دوبارہ سے موقع دیا ہے ٹریڈ لینے کا جو صبح 0.4680 تک جا چکا تھا ہم اسے ابھی فوراں کرنٹ سچویشن میں بائے کر لیں گے 0.4340 پہ کیونکہ یہ جب ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ بینہ ہلے جلے ٹریڈ دے رہا ہے تو ہمیں یہاں پر پینک ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے بعد دوستو 8.40 فریکس کی ہماری جو بائنگ تھی وہ اس کا ہائی رہا 8.73 کا قریب 33 سینڈ کی ہمیں ٹریڈ ملی فریکس شیئر کو ہم یہاں پر میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں دوستو فریکس شیئر ٹھیک ہے اسے ہم 8.20 پہ نیکس مارکٹ کے لیے یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں تو دوستو فیلحال یہاں پر ڈی وائ ڈی ایکس کی اتنی کوئی مضبوط پوزشن نہیں ہے البتہ بار بار یہاں سے ٹریڈ تو دے رہا ہے ڈی وائ ڈی ایکس نے آج ہمیں جو لو دیا وہ کافی حیران کن تھا ٹھیک ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک ٹائم پہ مارکٹ کو پریک کرنے کی کوشش کی یعنی کہ 2.90 تک چلا گیا ٹھیک ہے لیکن وہاں سے ریکور کر گیا لہذا ہم نیکس مارکٹ کے لیے پہلے تین ٹارگٹ کو اجیب کرنے کی کوشش کریں گے اگر ہم ڈی وائ ڈی ایکس کو یہاں پر یوٹلائز کرتے بھی ہیں تو لونگ میں کریں گے ٹھیک ہے تو لونگ کا ہمارا ٹارگٹ شروع ہوتا ہے 3.05 سے 3.05 ہی اس کی دوستو انٹری پرائس ہوگی ٹھیک ہے اور جو ٹیک پروفٹ ہوگا وہ 3.15 ہوگا اسی کے درمیان ہم اپنی انڈرسٹیننگ کریں گے اور سٹوپ لوس 2.68 بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور تیریم کے کرنر چارٹ کی طرف سو گائز مارکٹ میں شورٹ سکویز آن رہے گی ٹھیک ہے ایک جو میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا فلیش کریشنگ وہ ایک علیہ دا چیز ہے اور شورٹ سکویز ایک علیہ دا چیز ہے دوستو ان دونوں میں کائنڈ آف بہت زیادہ فرق میں کنسیڈر کرتا ہوں تو دوستو صبح جب مارکٹ آپ سے شیئر کی گئی 42 737 پہ تھی 737 پہ اس کے بعد دوستو مارکٹ نے ہمیں جو لو دیا وہ تھا 41,637 یہ اتنا بڑا لو نہیں تھا ٹھیک ہے البتہ مارکٹ نے دوستو اپنا لیول جو تھا وہ بریک کر دیا ٹھیک ہے اب نیکس مارکٹ کے اعتبار سے اگر میں یہاں پر کمپیریزن کرتا ہوں تو مارکٹ اس وقت کافی زیادہ ویکر زون پہ ہے آپ نے فلڈے کینڈل چارٹ کی کینڈل شو کر رہی ہے کہ مارکٹ بک بیرش رہی بید مارو بوسو فور اور کی طرف چلتے ہیں تو فور اور میں قریب دوستو سولہ گھنٹے ہونے کو ہیں مارکٹ مسلسل ڈوٹ رہی ہے تو یہاں پر اس کی سپورٹ بنتی ہے پار بار 41,637 کی یعنی کہ 42,500 بھی یہاں پر بریک ہو چکا ہے چکا ہے اب 42,500 بریک ہوا تو ہم اس وقت کھجور میں اٹھ گئے ہیں اس جگہ پر آ کر اس لئے میں نے آپ سے بی ٹی سی میں فیوچر ٹریڈ کو وقتی طور کے لئے روک رکھا ہے کیونکہ بی ٹی سی کا بہیویر صرف سپورٹ ٹریڈنگ کے لئے ہے اس وقت تک تو آج جس نے ہماری سپورٹ ٹریڈنگ کے اعتبار سے بی ٹی سی کی ویڈیو دیکھی ہے وہ اس وقت دیفنیٹی سے پروفٹ لینے میں بلکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں تو دوستو صبح کے لئے سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے مارکٹ کو دوستو فورٹی ٹو تھاؤزن سیون نائنٹی پہ فورٹی فائیب منٹ کی رزستس دینی ہوگی تو ہی مارکٹ جو ہے وہ مزید کریش سے بچ سکتی ہے اور اگر یہ صبح تک نہیں ہوتا اور سیکنڈ ٹریڈنگ فرس ٹریڈنگ سیشن کے پنتالچ منٹ تک بھی نہیں ہوتا تو مارکٹ پھر سے والا ڈائل ہوگی شورٹ سکویز ہوگا تو ڈیفنیٹلی فورٹی ٹو وان ہنڈر تو ہے ہی بڑی ویکر زون یہ دوبارہ ٹوٹتی ہے تو ہم پھر سے فورٹی وان تھاؤزن فائیو ہنڈر تک جا سکتے ہیں یہ وہی سپورٹ ہیں دوستو جس کا میں نے سکر آج کی سیکنڈ ویڈیو میں کیا ہے اس کا لنک بھی میں اس آئی بٹن پہ دے دوں گا تاکہ آپ اس سے فائدہ حنصل کر سکیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے مطابق بی ٹی سی نے سولانا کو بھی دعوت دی ٹریٹ کے لیے لنک کو بھی دی اور انجیکٹیو بھی تینوں میں اس وقت آپ کی کچھ نہ کچھ بائنگ ہوئی گئے لہٰذا دونوں سائیڈ پہ بی ٹی سی کے جو لیولز ہوں گے ہمارے لیے فائدہ مند رہیں گے اب بڑھتے ہیں دوستو ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ناو وی آر اندھا چارٹ آف ایتھیریم ایتھیریم کی دوستو پرائز جو صبح مارکٹ میں تھے وہ تھے ٹوئنٹی ٹو تھرٹی فائیو ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوستو اس کی مارکٹ سٹیبل ہو ہی نہیں سکیں ٹوئنٹی ون سیونٹی ایٹ کا ایک بڑا لو دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے اور کیونکہ یہاں پر کچھ لیولز جو تھے میں نے آپ سے شیئر کیے تھے وہ یہاں پر اچھی بھی نہیں ہوئے مارکٹ جو ہے وہ ہر اعتبار سے ڈان فار کی طرف گئی اور سپورٹ ریڈر کے لیے ہی فائدہ مند رہی ابھی یہاں پر ایک بریش انگیلفنگ کرنل بن رہی ہے دوستو فور اور کی طرف چلتے ہیں تو فور اور میں ایکزیکلی انگیلفنگ کا بڑا شیڈو اوپن ہو رہا ہے جو اکیس سو اٹھتر کی دعوت دے چکا ہے تو دوستو خیر یہاں پر ریکووری ہوئی ہے جس نے بھی اکیس سو ستر کو یوٹلائز کیا وہ یہاں پر تھوڑی بہت پروفٹ میں ہے ٹھیک ہے اور فیوچر کے اعتبار سے بھی آپ میں سے کوئی اس وقت لوس میں نہیں ہوگا تو گائز اب بات کر لیتے ہیں سیف سائیڈ کی سب سے پہلے دوستو ٹوئنٹی ٹو فورٹی فائف پہ ہمیں ریزسنس چاہیے تھرٹی منٹ کی جسٹ تو مارکٹ جو ہے دوستو تھوڑی سی سیف ہو جائے گی ٹھیک ہے شورٹ سکویز تو دوستو جب تک انہتیس دسمبر نہیں آ جاتی یہ چلتی رہے گی اور ٹوئنٹی ٹو فورٹی فائف پہ ہم اگر صبح نہیں پہنچ پاتے یہی لیول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم اکیس سو ستر کو دوبارہ دیکھیں گے اکیس ستر کی پروفٹ دے رہا ہے اور دے گا وہ ہے سوئی اور پی جی پی سو گیس سوہے تک اللہ آپ شیصہ